ویڈیو کا سٹارٹنگ میں میں ایک بات بولنا چاہوں گا میری یہ ویڈیو دیکھ لیجے گا پوری انشاءاللہ آپ کو اللہ کے حکم سے بے شمار فائدہ ہوگا یقین کیجئے اچھا پاکستان جو بھائی سعودی ریب سے فائنل آنا چاہتے ہیں لیکن ہر بندے کی اپنی سوچ ہے یار ہر بندے کی اپنی مرضی ہے آپ نے بھی آپ کے جو ذہن میں آپ کو اگر اچھا لگتا ہے وہ کیجئے اچھا جو پاکستان میں آنا چاہ رہے ہیں میں آپ کو بتا دوں وہ پہلے جو اگر کوئی آپ کا دوست بھائی احباب پاکستان میں جا چکا ہے جس کو چھے ماہ ایک سال ہو چکا ہو پاکستان میں اس سے اگر مخلص ہو تو اس سے ایک دفعہ مشورہ کر لیجیے گا یار حروب ہے ایک آم ایکسپائر ہے وہاں پر پیسہ لگا لیجیے لیگل ہو جائیے چھے ماہ کے چھوٹی آجیے گا پاکستان اور آ کر خود ہی اندازہ ہو جائے گا آپ کو پاکستان کے حلات کا کیا مہنگائی کی صورتیال ہے اور اوپر سے جو بندہ باہر سے آ رہا ہے اس کا تو بھائی بس چھوڑی دیں کیا بنتا ہے پھر پیسہ ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ پاکستان میں پیسہ خرچ کرتا ہے لیکن دو چار ماہ چھے ماہ سے ایک سال پھر پیسہ ختم پھر بندہ دیکھتا ہے اور پاکستان میں جو پردیس سے آئے ہوئے بندوں کے ساتھ بھائی جو حلات ان کے ساتھ پیش آتے ہیں نا میں آپ کو برحال ویڈیو آپ کو بتاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام پردیسیوں کے لیے وہ میرے خاص کار وہ میرے بھائی یار میں بولتا ہوں کہ اگر کسی پردیسی کو پردیس میں بیس سال ہو چلے ہیں نا تو سب سے پہلے تو تمام پردیسیوں کو اس کی فیملی کو اس سے سب سے پہلے میں ویڈیو کو سٹارٹنگ اس سے لوں گا کیونکہ میرے پاس آج ایک کیس ہے میں اس ویڈیو میں اس کا ذکر نہیں کرتا ویڈیو کسی اور طرف ہی چل پڑے ہیں ہمارا موضی نہیں آئے تو سب سے پہلے ان کو سلوٹ کرنا چاہیے میں بولتا ہوں اگر کسی پردیسی بھائی نے دس سال پلس میں بھی لگا لیے ہیں نا تو بھائی اس کو بھی سلوٹ کرنا چاہیے میں بولتا ہوں لاکھوں نہیں کروڑوں روپے کمائیں اگر کسی نے دس بیس سال لگائے ہیں تو سارے آپ کو بھیجے ہیں پاکستان میں بھائی اور اپنی ذات کے اوپر ہم کیا لگاتے ہیں پردیسی تمام پردیسیوں کے اس کے مطالق علمی ہے تو جب وہ بندہ دس بیس سال لگانے کے بعد پاکستان آتا ہے تو اگر تو بھائی کوئی اچھی فیملی ہو نا تو اس کی قدر کرتے ہیں تو ورنہ پردیسیوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں میں بولتا ہوں ویڈیو پھر کسی اور طرف چل پڑے گی اگر میں اس موضوع کے اوپر بیس کرنی شروع ہے بے شمار کیس میری آنکھوں کے سامنے یقین کیجئے سعودری بھی ایسے بھائی آئے اور اتنے تنگ ہیں پاکستان میں کہ مت پوچھئے اس چیز سے آپ ضرور اتفاق کریں گے ایک شور صاحب کو میں قصہ سنا دوں میں گسر علیہ السلام میں جدہ میں کام کر رہا تھا عثمان نامی ایک لڑکا تھا جی پاکستانی اور کرونا پر بندیوں میں رہ گیا اور واپس بھائی لے دیکھ کر کے جیسے تیسے اس نے کرتا اپنے سر کے اوپر چڑھایا واپس پہنچا اور نیسما کمپنی وہ وہاں پر ڈرائیور تھا اور مجھے گھر سے اٹھاتا بھی تھا گھر میں چھوڑتا بھی تھا بہنی مالک میں میری رہائش تھی جاتا کہ آپ کو پتا ہے بہت سے ویڈیو اکستان میں نے لائیو شیئر کی وہاں سے اچھا بات کیا کہ بھائی وہ مجھے ایک تن بتانے بیٹھ گیا کہ بھائی میں پاکستان چلا گیا یہ آپ کو بات کیوں بتا رہا ہوں اسی ویڈیو سے لیٹھ سن لیں یقین کیجئے وہ بولتا دو تین ماہ آسانی سے گزریں بعد میں فلائٹیں بند ہو گئی ہیں سارا دن تو میں دوستوں کے ساتھ گھوم ادھر گھوم وہ کار یہ کار رات کو جب آ کر بستر کے اوپر لیٹھتا تھا تو میری وائف بولتی تھی کہ اب بھی گھر میں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے بچے بچے ہیں یہ ہے وہ ہے والدہ ہے ایسے وہ رہی تھی پیسہ نہیں ہے تو بولتا ساری ساری رات مجھے نید نہیں آتی تھی یقین کرو عرفان اتنے حالات خراب تھے اتنے حالات میرے ٹائٹ سے جن بندوں سے میں پیسہ لینا ہی نہیں چاہتا تھا مجھے ان کے آگے بھی ہاتھ پھیلانے پڑے کہ بھائی تھوڑا پیسہ دے دو یار میں نے جانا ہے واپس تو ابھی بولتا الحمدللہ بھائی میرا کام آگے ہوں الحمدللہ کمارا ہوں بھیج رہا ہوں کرزہ اتار رہا ہوں یہ بات آپ کو صرف بتانے کا میرا مقصہ یہ تھا تمام وہ پردیسی جو بھائی دس بیس سال پردیس میں لگاتے ہیں یار اپنا بیک گراؤنڈ ضرور بنائیے گا یہ میرا آپ کو مشفرہ ہے اور وہی پردیسی ایسے تمام میرے پردیسی بھائی جو سعودریہ بیمیدہ سبیس سال ایک سال عمرہ پر گئے وزڈ پر گئے یا کفین نے حروب دے دیا اکامہ ایکسپائر ہو گیا سفارہ سے خروج لگا لیا یا ڈی پورٹ ہو گیا شوٹر نے پکڑ لیا عمرہ پر تھا دو سال لگا دیئے یا کرونا پبندیوں میں میں فس گیا بھائی پاکستان چھوٹی آیا دوبارہ نہیں جا سکا تو ان تمام کے لیے میرا بیسکل یہ ویڈیو کا مقصہ یہ تھا آپ کو سب سے پہلے میں ایک میسے سنانا چاہوں گا تمام پردیسی بھائی سن لیں پھر آگے بات کر لیتے ہیں چلو یہ تو ان کا آگے میرے ساتھ اور معاملہ تھا میں نے ان کو اس سے بھی گائیڈ کر دیا یہ بھائی سب مجھ کو مجھے نہیں یاد ہے میرے پاس ہزاروں کے حساب سے میسے جائے ورسپ کے اوپر یہ میں آپ کو چلو ورسپ بھی آ رہا آج کچھ بھائی بولتے ہیں بھائی آپ رپلائی نہیں کرتے ہیں میں آپ رپلائی یقین کیجئے یہ ورسپ دیکھ لیجئے میرا ٹھیک ہے یہ بھائی ختم نہیں ہوگا اتنا میسج ہے اتنا میسج ہے ہزاروں کے حساب سے میسج ہے تو میں لگا رہتا ہوں وقتاں وقتاں بندوں کو رپلائی کرتا رہتا ہوں اچھا بھائی نے مجھ سے بولا تھا بھائی کرونا پابندگی میں چھوٹی ہے تو میں نے ان کو بولا تھا آپ کو اگر ڈاؤٹ ہے تو اپنا پیپر چیک کروالیں کہ آپ کا بھائی آپ پیپر چیک ہو جائے گا کلیر ہو جائے گا بھائی آپ جائیں ویزا لیں سفر کریں اگر نہیں جا سکتے تو آپ کو بتا دیں گے بھائی آپ ممکن اتنی دیر ویٹ کرنے اس کے بعد سفر کر لیں کوئی مسئلہ نہیں اچھا بھائی صاحب نے پیپر مجھ سے مجھ سے کیا یار کسی سے بھی نہیں نکلوایا میں نہیں بولتا ہوں اس سے نکلوایا یار آپ کو جو بندہ اچھا لگتا ہے اس سے نکلوایا لیکن گرنٹی کے ساتھ بندہ آپ کے اعتماد والا ہونا چاہیے میں آپ کو یہ بولوں گا اچھا نہیں نکلوایا سعودیہ انٹر ہو گیا الحمدللہ وہاں پر جا کر بھی مجھے یاد کیا ان کی نوازش ہے اچھا بات یہ ہے جو بھی مسئلہ تھا ان کے میں نے آپ کو گائیڈ کر دیا ان بھائی صاحب کو گائیڈ کر دیا اور صرف یہ میسج آپ کو سنانے کا مقصد یہ تھا تمام میرے وہ پردیسی بھائی جو کرونا پر موندیوں میں رہا گیا ڈی پورٹ ہو کر آئے جیل کے رستے آئے سفارہ سے آئے کفیل نہیں مان رہا تھا میں سعودیہ پیسے جانا چاہ رہے ہیں یا پاکستان انڈیا بنگلد شاپ کہیں بھی پہنچ چکے ہیں بھائی تو ابھی آپ دوبارہ نیو ویزا لینے چاہ رہے ہیں مثال کا طور پر عمرے کا ویزا وزر کا ویزا ورک کا ویزا ٹھیک ہے وزر ویزا آپ کو پتہ ایک سال کا بھی نکلتا ہے لیکن چلو اس کے اوپر بھی تھوڑا روشنی ڈال دو اس ویڈیو میں وہ بھائی ایک سال کا نکلتا ہے ویزا لیکن اس میں آپ نے تین ماہ کے اندر تین ماہ کے یعنی کے بعد آپ نے ایکزٹ ری انٹری ضرور کرنی ہوتی ہے وہ آپ پاکستان جائیں آپ دوبائی جائیں کتر جائیں مسکت جائیں امان جائیں کوئیت جائیں کہیں بھی جائیں وہ آپ کی مرضی ہے آپ نے خروج اور خروج یعنی کے جانا ہے اور انٹری کی مور لگوانی ہوتی ہے ہر تین ماہ کے بعد پھر وہ ویڈڈ رہتا ہے ورنہ وہ بھی ایکسپیر ہو جاتا ہے اس صورت میں پکڑیں گے تو آپ کو ڈی پورٹ کے زمین میں آپ آئیں گے یہ آپ کو کلیر کر دوں میں تو عمرہ پر جانا چاہ رکھے ہیں دوبارہ نیو ویزر ویزا یا عمرہ ویزا یا ورگ ویزا پر آپ جانا چاہ رکھے ہیں دوبارہ ایسے تمام میرے بھائی جو کسی بھی مسئلے مسئلے کی صورت میں پاکستان میں آکے رہ گئے اور دوبارہ ویزر لینے چاہ رکھے ہیں یار سب سے پہلے آپ کو میرے ایک مشورہ ہے تمام پردیشنوں کو جو سعودیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں میں جیسا کہ ویڈیو کا سٹارٹنگ میں بتا چکا ہوں میں ٹھیک ہے جی حالات پاکستان کے آپ ہم سے بھی مجھ سے بھی بہتر جانتے ہیں بھائی ہر بندے کی پاکستان میں فیملیز دو سا خباب بیٹھے ہوئے ہیں مہنگائی کی صورت میں آپ کے سامنے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ میرا مشورہ ہے حروب ہے یار حروب کفیل کی میند سماجد کر لیں یا جو بھی آپ کو آپ ورس اپ نمبر آپ کو میں نے ویڈیو کو سٹارٹنگ میں بتا دیا یہاں پر پھر دکھا رہا ہوں میں آپ ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں آپ کو گائیڈ کر دوں گا ٹھیک ہے آپ حروب ختم کروالیں نکل کفالہ لے جائیں لیگل ہو جائیں بھائی بیسٹ ہے اکام ایک سبا ہے پھر تو آپ خود اپنے کفیل ہیں کفیل کا عمل دکھل ہی کوئی نہیں آپ کے پرانے کا آپ جائیں اپنا نیا کفیل ڈونڈے پرانے اکاموں کی فیصے آپ کو جو آئیں گی جوازات میں وہ آپ کو خود پی کرنی پڑے گی آگے اس کفیل کے ساتھ جو بھی آپ کا اگریمنٹ وغیرہ ہوگا آپ لیگل طریقے سے اس کے نام کے اوپر نکل کفالہ لیجئے گا اور اپنا اکامہ رینو کروائیے گا اس کے بعد بھائی چھے ماہ چھٹی ہیں پاکستان میں یہ آپ کو بات میں بتا رہا ہوں میں اور پاکستان میں رہ کر آپ خود اندازہ کر لیجئے گا اس چیز کا ٹھیک ہے جی لیکن اگر کوئی بندہ پاکستان میں آ چکا ہے یا آپ بولتا ہے بھائی میں جانا چاہ رہا ہوں میں نہیں مجھ سے اتنے پیسے لگتے ہیں یہ وہ لوگ بندوں سے کیا کرتے ہیں ان کا خروج والے پیپر نکال دیتے ہیں حالانکہ خروج والے پیپر کی ضرورت نہیں ہے خروج والے پیپر تو پاکستان میں صرف کام آتا ہے کہ آپ جب آپ کا ویزا لگنا جاتا ہے اس طرح آپ نے ساتھ میں بیجنا ہے بس اور اس کے علاوہ خروج والے پیپر کا کوئی عمل تکھلی نہیں ہے پبندی کے مطلق مرحل مطار پیپر بھائی نکلتا ہے اسی طرح یہ چیز کے لئے ہوتی ہے کہ بھائی آپ اپنی سعودری پہ جا سکتے ہیں نہیں جا سکتے یا ممکن کب تک جا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا اس میں ایک چیز اور ہے بہت سے بھائی شکوا کرتے ہیں کہ بھائی آپ بھائی بتا دیں کب تک جا سکتے ہیں دیکھیں ہم جو جب پیپر نکلتا ہے جو بندے ہم سے نکلواتے ہیں اس ٹائم کے حساب سے جو آپ کا status ہو وہ آپ کو پورا تفصیل سے بتاتے ہیں بھائی آپ جا سکتے ہیں نہیں جا سکتے یا ممکن کب تک جا سکیں گے ٹھیک ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ بھائی سعودری بھی میں ہر دو ماہ چار ماہ چھ ماہ ایک سال کے بعد قوانین چینج ہوتے ہیں حروب والوں کے ڈیپورڈ والوں کے اکام ایکسپائر والوں کے ان کو بھائی محلت دی جاتی ہے کچھ بندوں کی پبندی یہ ختم ہو جاتی ہے کچھ بندوں کی پبندی یہ مزید بڑھا دی جاتی ہیں دیکھیں قوانین چینج ہوتے رہتی ہیں آنے والے چھ ماہ ایک سال کے بعد قوانین چینج ہوتے ہیں آپ کی پبندی جو ہے وہ فوراں ختم ہو جائے بھائی بہت اچھی بات ہے خدا نہ خواستہ اس میں بھائی وہ مزید اضافہ کر دیں وہ ایک الگ سے معاملہ ہے تو تمام بھوپر تیسی بھائی جو یہ سوچ رکھیں ہیں پہلے تو لیگل ہو جائیں سعودیہ میں بیسٹ ہے اگر نہیں بھائی جو آ جکے ہیں دوبارہ تو وہ بھائی اپنا مرحل مطار پیپر جانے سے پہلے ضرور چک کروالی